بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ پھر رنجو علم کے اس دور میں وبا اور شیطانی جتنے طریقے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے میں آپ کو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حسن عمل پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج امت کو اس طریقے کار کو اپنانی کی ضرورت ہے مدینہ کے سائجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے وباؤں کو ٹالتا ہے آپ جب اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں اپنے دفاع میں اپنے مال میں سے کچھ خرج کرتے ہیں صدقے کے طور پہ صدقہ جاریہ کے طور پہ زکاة کے طور پہ للہ کے طور پہ تو اللہ کی حضور اس کے جواب میں آپ پر رحمت برستی ہیں آپ پر نور برستا ہے آپ کے لیے شفاق کا حصول آسان ہو جاتا ہے اس وقت امت کے ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کرونوں ایسے لوگ ہیں جن کو پیٹ بھر کے کھانا بڑی مشکل سے ملتا ہے ایسے بچے کرونوں کی تعداد میں ہیں جو لباس کی تلاش میں ہیں ایسے بچے جو حسرت سے دیکھتے ہیں جب صاحب مال لوگوں کے بچوں کو گاڑیوں پہ پشت پہ بیگ سکول کے لگائے لیکن جب انہی بچوں کو اول تو کسی اچھے سکول میں داخلہ نہیں ملتا اگر مل جائے تو فیس نہیں ادا کر سکتے اور اس کے لیے نہ ان کے بس کتابیں ہوتی ہیں نہ یونی فارم ہوتا ہے تو آج اس موقع پر میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک طرف بیماروں کے لیے شفا کا ذریعہ حاصل کریں دوسری طرف جو ہمارے شہداء ہیں اس دوران اس وبا کی ذت میں آ کر جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے حصال سواب کا احتمام کریں اور یہاں یہ بھی محرز کر دوں مستقل طور پر اپنے ان والدین اور اپنے ان عوائدات کے لیے جنہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا سب کچھ کیا آج جب وہ اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں تو ہماری طرف سے ان کی قبروں کو روشن کرنے اور ان کی قبروں میں نور پہنچانے اور ان کی قبروں میں رحمت پہنچانے کا ذریعہ بننا چاہیے سب ناظرین اس مالک و خالق کا حسان ہے کوئی کوتائی ہو جائے غلطی ہو جائے تو وہ معافی کرنے کے لیے تیار ہے اس مالک و خالق کی کرم نوازی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے شفاہ مانگے تو وہ شفاہ دینے کے لیے تیار ہے اگر کوئی مشکل مسئیبت کسی آزمائش میں فنس جائے تو وہ داد رسی کرنے کے لیے تیار ہے اللہ کی پاک بارگاہ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نہ صرف حشر کے میدان میں شفاہت کا حق دار اور علم بردار بنایا ہے بلکہ دنیا میں بھی اگر کوئی صلی اللہ کے ترانوں کا حسن قائم کر لیں اپنے گھر کو اور اپنے گھر کی ہر شام کو مدینہ والے کے نام کر دیں اور اس اخیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے درود پڑھیں آقا مدینہ سے سنیں اور یہ عادت اتنی پختہ ہو جائے کہ درود پڑھتے پڑھتے سو جائے کریں اور پھر زندگی میں وہ رات بھی آ جائے یہ درود پڑھتا سو جائے اور درود والا نبی پردہ اٹھائے جلوہ دکھائے اور آ جائے یاد رکھیں ہم نے اس تحریک درود کو مرکز حسین میں قائم کر دیا ہے تقریباً چھتیس کروڑ درود پاک روز جمع ہوتا ہے آپ بھی قصر سے درود پڑھئے تاکہ آپ کی ہر بیماری شفاہ میں بدل جائے آپ کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس وقت انسانیت جس مسئیبت کا سامنا کر رہی ہے اور ہمارے برطانیہ کے مسلمان بھائی اور تمام انسان اور یورپ کے تمام لوگ اس وقت اس وبا کی ذد میں آئے ہوئے ہیں جہاں مجھے آپ سے یہی بھی کہنا ہے کہ آپ احتیاط کریں سماجی فاصلوں کو قائم رکھیں ہاتھ ملانے سے گریز کریں اور گلے لگنے سے بھی گریز کریں بس اپنا ہاتھ سینے پہ رکھتے ہوئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے سامنے آنے والے بھائی کو پیش کریں اور وہ بھی اسی طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کر بڑی مخبت سے آپ کو رحمتوں دے انشاءاللہ اس کلام سے بھی آپ کے سینے مدینے بن جائیں گے اور آپ کو بیماریوں سے نجات مل جائے گے اور بالخصوص میں آپ ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کے گھروں میں کسی بھی وجہ سے یہ کوویڈ آیا ہے اور اس کی وجہ سے تکالیف بڑی ہیں